اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب لوگ امید رسکاری ایسو انگر الحمدللہ میں بھی میں بلکل ٹھیک ٹاک ایک بار پھر حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ سمپل جونیک اور ایزی ریسو پی کے ساتھ اسے آپ بنائیے اپنے ٹی ٹائم میں اس نیک کے طور پر یا پھر اسے آپ بنائیے اپنے افتار میں اور کیجئے داد بسود تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ریسو پی کی طرف دو میڈیم سائز کے میں نے پوٹاٹو لی لی نمک چاہے گا نمک چاہے گا لائل برس پاورڈر ون ٹی سپون جائے گا ون فو ٹی سپون اس میں ہلدی پاورڈر جائے گا اور ون ٹی سپون ہی ہم نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے چارک مسالہ ہاک ٹی سپون ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے کر لیتے ہیں ویکس اس کا ہم نے بالکل اچھے سے فائن سا بلکل پیسٹ بنا رہنا ہے نمک مرچ آپ چاہے ہیں تو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے اس میں ہری مرچیں جو کٹ کی ہیں وہ ہم لیت کر دی ہیں مکسر ہے ہمارا تیار ہو گیا اس کو سائٹ بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ڈوڑ بنانی ہے اس کے لیے میں نے ایک کپ میں دلیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں کوکنگ لیٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو مسل مسل کے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ہم نے ڈو تیار کرنی ہے تو ڈو جو ہے وہ ہماری سوفٹ نہیں ہونے چاہیے تو دیکھیں ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو میں ہلکا سا آئل لگا کے آدھا گھنٹہ ہمارا گزر چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے پیڑا بنا لیتے ہیں بڑا ایسا میرا پیڑا بن گیا ہے یہ اور اس کو ہم بیل لیں گے ہلکا ہلکا ہم اس پر آٹا یا میدہ ڈسٹ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم اچھے سے بیل لیں گے تاکہ یہ نیچے سو ہے وہ چٹینا آپ چاہیں تو اسے کچن کاؤنٹر پر بھی بیل سکتے ہیں تو دیکھیں جی میں نے بیل لیا ہے اب جو میں نے جو مکسر بنایا تھا آلو کا وہ اس پر اچھے سے ہم سپریٹ کر دیں گے سارا جو ہے وہ میں اس کے پر لگا دیتی ہوں اب اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے پورے جو ہم نے روٹی بھی لی ہے اس پر پورا پھیلا دیں گے ہاتھ کی مدد سے تو یہ دیکھئے اب ہم اس کو شیئر دے لیتے ہیں اگر دیکھئے جو میری جو ڈو تھی وہ بلکل نہیں چپ کی تھی نیچے سے ہم اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کٹ کرتے جائیں گے ایسے اور ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو شیپ دیتے جائیں گے اور فرائی کر دیں گے اس کو تو یہ دیکھئے جی میں نے فرائی کے لیے ڈال دیئے تھے ایک ایک کر کے ہم اس کو ٹرن کرتے جائیں گے ہم نے جس اس کو اتنا پکانا ہے کہ ان کا جو گولڈن ہے سا کلر جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر ان پر آ جائے بہت ہی زبدس اور مزیدار سے یہ بنتے ہیں ایک بار اسے بنائیے آپ سموسوں اور رول بلکل بھول جائیں گے بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں یہ سارے میں نے جو ہے وہ ساری ایک ساتھ ہی اس میں ڈال دیئے ہیں اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئی جی فرائی ہو چکے ہیں اور کتنا اچھا ان کا خوبصورا سا کلر آیا ہے اب میں ان کو نکال دیتا ہوں اگر آپ لوگ میرے پیچ پڑھنی ہوئے تو لائک کر دیجئے سبسرائب پر دیجئے اور شیئر پر دیجئے اور بیل آئیکن کو کیجئے ضرور پریس تاکہ میری ہر نئے آنے والی نوڈیو کی نوڈیفیکیشن آپ کو بہ آسان دیمیتے رہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں تاکہ میں ایسی سمپل چونیک اور نوڈیو ریسپیز آپ کے لئے لاتی رہوں دیکھئی جی سارے فرائے ہو گئے ہیں میں نے نکال دیا ہوں دیکھئی جی میری اپن ویل ٹوٹارٹو جو ہیں اپن ویل سموسا کہیے جو ہیں کہ وہ ہو گئے ہیں اور بڑے ہی خستہ کرکرے ہوتے ہیں آپ ان کو صرف کیجئے کیچپ کے ساتھ چلی ساس کے ساتھ یا پھر املی کی چھتنی کے ساتھ املی کی چھتنی کی ریسپیز آپ کو چاہیے تو میرے ڈسکرنش ان باکس میں آپ کو مل جائے گی میں ملتی ہوں آپ سے ایسی سمپل جونیک اور نئی ریسپی کے ساتھ اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد اللہ حافظ